اتر پردیش کے وارانسی استیت گیان ویع پی پریسر میں ویاز جی کے تحقانے میں پوجا ہونے یا نہ ہونے کے معاملے پر الہاباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے جسٹس روحی ترنجوہ نگروال کی سنگل بینچ سے فیصلہ آیا ہے عدالت نے پوجا کرنے کی عنومتی دے دی ہے مسلم پکشیانی انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی نے زلاجج وارانسی کے پوجا شروع کرائے جانے کے آدیش کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی تھی عدالت نے بارانسی زلاجج کے اکتیس جنوری کے پوجا شروع کرائے جانے کے آدیش کو صحیح قرار دیا ہائی کورٹ کے اس آدیش سے ویاز جی تحقانے میں پوجا جاری رہی کورٹ نے پوجا پر روک نہیں لگائی ہائی کورٹ سے ارجی خارج ہونے کی وجہ سے مسلم پکش کو بڑا جھٹکا لگا کورٹ نے پندرہ فروری کو دونوں پکشوں کے لمبی بحث کے بعد فیصلہ سرکشت کر لیا تھا پانچ کارے دیوصوں پر ہوئی سنوائی کے بعد عدالت نے ججمنٹ ریزرگ کر لیا تھا ہندو پکش کے اور سے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ سی ایس ویدناتن ویشتو شنگر جین نے بحث کی تھی آج مانی الاباد ہائی کورٹ نے جو انجومن انتظامیہ کی دونوں یاچکائیں تھیں فرسٹ اپیل فرام آرڈر جس میں انہوں نے سترہ جنوری کا آرڈر کو چیلنج کیا تھا اور اکتر جنوری کا آرڈر کو چیلنج کیا تھا آج وہ دونوں یاچکائیں مانی الاباد ہائی کورٹ نے ڈسمیس کر دی ہیں تو اس کا آرث یہ ہے اس کا نشکرش یہ ہے کہ جو پوجا وہاں پر چل رہی ہے وہ نیمیت روپ سے چلتی رہی گی یعنی کہ اب یہ کہا جائے کہ ہائی کورٹ نے روک نہیں لگایا وہ سپریم کورٹ آ سکتے ہیں تو کیا آپ کیویٹ داخل کر رہے ہیں جی بالکل ہم لوگ سپریم کورٹ میں کیویٹ داخل کریں گے اور سپریم کورٹ میں اگر وہ آئیں گے تو اپنی بات سپریم کورٹ مجھلو جی جو جو آدھار رہا پیال مسلم پکشکاروں کا اور جو بیاس کی پوجا کے لیے لگاتار یہ روک کی مانگ کر رہے ہیں تو کیوں آخر مسلم پکشکار اب اس پورے معاملے میں روک کی مانگ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جو آدھار بنا ہے مجھے لگتا ہے ماننی نے آئے لے گا فیصلے کا اس میں کورٹ کے سامنے میں اس پچ ٹروپ سے بات رکھی تھی کہ یہ سیکشن 151 سی پی سی میں کورٹ کوئی پاور ہے جہاں پہ کورٹ اگر کوئی چیز مس ہو گئی آرڈر میں تو اس کو کلیریفائی کر سکتی فردر آرڈر سے اور ساتھے ساتھ جو اس کیس کی ہسٹری ہے وہ ایک بہت ہی چیکرڈ ہسٹری ہے کہ ویاس پریوار برابر نیویمبر دسمبر 1993 تک وہاں پہ پوجہ پارٹ کرتا چلا آ رہا تھا اس کے کافی ایویڈنسز اور پروف سم نے کورٹ کے سامنے داخل کیے تھے اس لئے مجھے لگتا ہے اس لئے آج ماننی نے آلے نے دونوں پکشوں کو سننے کے بعد ایک ویل ریزن جیجمنٹ دیا ہے جس سے انجون انتظام ہے جو دونوں فرسٹ اپیل فرم آرڈر سی اس کو ڈسمیس پوجہ پر کوئی روک نہیں ہے پوجہ چلے گی ایک دیٹیل جیجمنٹ سے آج دونوں فرسٹ اپیلز ڈسمیس کی گئی ہیں تو جو ڈسٹی جیج کا آرڈر تھا وہ پربھاوی ہے اور وہ آرڈر ایمپلیمنٹ ہو چکا دیکھ ابھی تو ڈیٹیل جیجمنٹ فالو کرے گا تو اس کو ہم پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے پر جو آپریٹیو پورشن ہے کورٹ کے آرڈر کا وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایف ایف او جو ہے ان کی ڈسمیس کر دی اور پوجہ پہ کوئی روک نہیں پوجہ نیمیت روپ سے چلتی رہے گی today the honorable ilaabad high court has dismissed